اسلام علیکم ناظرین ناظرین مفتہ اسماعیل کی طرح اور شاہد احکان عباسی کی طرح آصف کرمانی صاحب نے بھی نون لیگ کے ساتھ بغاوت کر دی ہے منصور علیہان کے آج کے جو گیس تھے وہ جی آصف علی کرمانی صاحب ہیں اور انہوں نے نواز شریف شباز شریف کے بارے میں ایسے ایسے ان کے شفات کیے ہیں کہ منصور خود حیران رہ گئے آصف کرمانی صاحب کا کہنا تھا کہ جتنا آج میں نے شباز شریف اور نواز شریف کے بارے میں بول دیا ہے لگتا ہے کہ مجھے آج ہی جو ہے وہ شوکال نوٹس پارٹی کی طرف سے مل جائے گا آئیے پہلے آصف کرمانی اور منصور علیہان کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اسلام آباد میں تو وہ سبزی کے لیے چلے گئے تھے بزار میں پتہ کرنے پھر ایک دفعہ ایسا بھی میڈیا کی کنزمشن کے لیے آپ جانتے ہیں میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں آپٹکس نہیں ہے آپٹکس نہیں ٹھیک میں تو بھئی میں انہی چیزوں کے تو خلاف بات کرتا ہوں یا مجھے نئی پسند چیزیں تو پھر مجھے زیرہ تاب رہتا ہوں میں آپ کو یہاں تک بھی اذ کر دوں کہ دیکھیں ابھی گورنمنٹ آئے ہمیں دوزار تیرہ کی میرا خیال کوئی چند میں ہی نہیں ہوں گے اگر آپ کو یاد ہو ایک اس روانے میں بھی ایک خبریں لگنا شروع ہو گئی نہیں شیئر آٹا گھا گیا یاد ہے آپ تو میں نے وہ اخبار پڑھا تو میں سیدھا پی ایم ڈیلی جاتا تھا میاں صاحب پاس پی ایم اس وقت آفس میں بیٹھتے تھے شروع شروع کہتے تو میں نے انہیں جا کے میں نے کہا یہ میں نے اخبار سامنے رکھ دی کہ نے نئے کی ہے میں نے کہا جی پڑھ لو کی ہے شیئر آٹا کھا گیا امیجیئٹلی نواز شریف نے آپ کہتا ہے نا دیکھیں جو اس کی پولیٹیو باتیں ہیں وہ میں نیگٹیو نہیں کر سکتا ہاں جو ان کی نیگٹیو بات ہوگی میں ضرور کروں گا ابھی زیادہ کوئی نہیں سنیے میں آپ نے سوال ہی نہیں فکستا انہوں نے فورا شباز شریف صاحب کو کال کیا اور انہیں کہا بھئی کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے فوری طور پر یہ شرٹیج ختم کرو ویدن ٹوئنٹی فور آورز اور ختم ہوئی جب میں لنڈن گیا دوزار بائیس میں تو میں نے ان کو یاد کرایا تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی بائی الیکشن ہم ہار چکے تھے بری طرح میں نے کہا سر آج پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے آٹا دال چینی سب مہنگ ہے اور لوگ ہمیں بددوائیں دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں اور ورکروں سے رابطہ بھی ختم ہے تیسری میں نے بات یہ کہی کہ سر آپ کے جو یہ وزیر ہے نا پی ڈی ایم کے ان کی گردنوں میں سریعے آگئے ہیں یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے ان کا ورکروں سے کوئی رابطہ نہیں ہے یہ متقبر ہو چکے ہیں ان کو ذرا آپ درست کریں تو وہاں کچھ ایک دو ایسے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جو تھوڑا سا اس بات کو لوبیوں ہوتی ہیں نا ہر ایک کی موجود کسی اورپاس ہے نا ٹو روپا بھی اس پر مجھے میاں سن کہا کہ نہیں گل نہ کرو نہیں چنگی بولی گلان کردے کردے پٹیٹے تو اتر گئے ہو تو اسی بات کر لینا گل گئے ہو تو میں کہا بس جی میں نہیں گل کرنی ہے اس کے بعد پھر شاہد خاکان عباسی صاحب بولے اور بھی لوگ موجود تھے کہنے کا میرا مطلب یہ کہ نقصان تو اس چیز کا ہوا میں تو اس نواز شریف کو جانتا ہوں جو مجھے بھیجتا ہوتا تھا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں آپ کہتے ہیں نا میں اس کی کوئی نیگٹیو بات کروں جب آئے گی کروں گا کروں گا لیکن اب کیا کیا جائے کہ اب وہ جن لوگوں کے حسار میں ہیں صرف اپنی بیٹی کے حسار میں ہیں توڑی نائی حسار پھر نکلیں بار بیٹی کے حسار کو ہوتا ہے سیاست میں دیکھیں بات سنیں اگر تو سیاست کرنی ہے سیاست آپ نے کرنی ہے پبلک پلس پہ کوئی سیاست دان سپیشلی ایک چیز میں عمران خان کی ضرور کہوں گا منصور صاحب بڑے عدب سے یہ پتہ ہے بہت بری لگے گی چلو میں ویسے ہی لاتے دے انتظار چکا کہ میں پہنے ہی ہے تو کوب نکل جانا ہے میرا سر یہ وہ پاکستان نہیں ہے یہ ایٹیز نائنٹیز کا پاکستان میرے حضور نہیں ہے اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا ہے لوگوں نے آٹھ فروری کو ووٹ کے ذریعے ریولٹ کی ہے آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں یعنی ووٹ تو آپ لوگوں کو نہیں پڑھا پڑھا ہے کتنا پڑھا ہے کتنی سیٹیں ملی سمپل مجوریٹی اکتا ہم لے نہیں سکے سمپل مجوریٹی ملی ہمیں میرا یہ بتائیے نہیں ملی پھر کس کو کسی کو بھی نہیں ملی کسی کو نہیں ملی تو کیا یہ لمحہ مجھے نہیں یہ پرواہ کس کو ملی نہ ملی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کا نقصان میرا ذاتی نقصان ہے I am third generation مسلم لیگر نواز شریف کا نقصان میرا نقصان ہے سر چیف آرگنائزر کون تھی پارٹی کی چلیں اب یہی بھی دلچسے بات سن لیں مریم نواز اور بھی لوگوں نے کہا ہوگا لیکن یہ تجویز بھی میں نے دی تھی میاں صاحب کو جب وہ لندن میں تھے اور اس وقت ان کے آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور پارٹی جس طرح نیچے جا رہی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ چونکہ لوگ مریم میں آپ کی تصویر دیکھتے ہیں تو آپ ان کو پارٹی کو ارگنائز کرنے کے لیے چیف آرگنائزر کا عدہ دے دیں تو آپ نے کیا نا پھر میں نے کہا میں مانتا ہوں میں نے کہا کیونکہ اور کوئی قیادت ساری جیلوں میں تھی کوئی کہیں تھا پھر جو لوگ باہر تھے وہ وہ اتنا بوجھ اٹھا نہیں سکتے تھے چلیں وہ میں نے صحیح کیا غلط کیا اس کا فیصلہ میں لوگوں پر چھوڑتا ہوں اگر صحیح کیا تو ٹھیک ہے نہیں آپ دہیے نا آپ اسیسمنٹ دیجئے میں سمجھتا ہوں وہاں اس وقت تک ٹھیک تھا لیکن پھر میاں صاحب نے ایک قدم آگے چلے گئے وہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں تھا کون سا قدم جو انہوں نے ان کو سینئر نائب صدر بھی بنا دیا وہ میرا خیال ہے کہ چیف آرگنائزر کی حد تک ٹھیک تھا چونکہ چیف آرگنائزر کا عدہ جو ہوتا ہے وہ پرمنٹ عدہ نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے کہ پارٹی کیا آرگنائزر کیا عدہ ختم ہو گیا آل ریڈی وہ نائب صدر تھیں میں نے اس پارٹی کو جتنا کور کیا ہے ایسا جرنلسٹ اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں یہ پارٹی بڑی ہو چکی ہے دیکھیں عمران خان نے کسی کو اچھا لگے برا لگے ایک جو کام اس نے کیا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام میں اس کی بہت مقبولیت کا باعث بنا اس نے اس نظام کو ننگا کیا ہے اس نظام کو جس میں امیر امیر تر ہوا ہے پچھلے پچھتر سالوں میں اور غریب غریب تر ہوا لیکن ڈیلیور وہ بھی نہیں کر سکا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ڈیلیور وہ بھی نہیں عمران خان کر سکا ہمارا اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ دیکھئے اب میں جو بات کہنے لگا ہوں میاں صاحب کو اس وقت بہت اپ ہل ٹاسک ہے ان کے لئے کہ اس پارٹی کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنا یہ وہی نواز شریف تھا نا جو ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ آتی تھے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ وزیراعظم بن سکتے ہیں دیکھئے عمران خان وزیراعظم بن سکتے ہیں نہیں بن سکتے ہیں پاکستان میں اینی تنگ کیل ہیپن اینی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں کل تک مشرف صاحب کہتے تھے بھول جائیں بے نظیر کو شہید کو اور نواز شریف صاحب کو پھر اس کے بعد جب جنرل باجبہ صاحب کے ساتھ جو ہوا یہ جو پنامہ سوری باجبہ کہہ رہا ہوں پنامہ کیس اس کے بعد لوگوں نے کہا اب نواز شریف لندن چلے گئے نہیں آئیں گے ہم آلاتوں میں چلے گئے ہیں لوگ یہ شریف فیملی اب نہیں آئے گی لیکن آگئے پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے کل کے دوست آج کے دشمن آج کے دشمن کل کے دوست تو میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا وہ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر مسلم لیگ کو آنے والے الیکشن میں جب بھی ہوں مجھے نہیں پتا کب ہوتے ہیں وہ قابلہ جس سے ہوگا وہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ عمران خان کی پارٹی کی کسی نہ کسی فارم میں وہ شخص موجود ہوگا اچھا یہ جو ابھی آپ تھوڑے دن پہلے ووٹ کو عزدوں کی بات کر رہے تھے کہ وہ بیانیاں چھوڑ دیا سارا کو یہ سارا کو تو شباہ شریف صاحب نے کر رہا ہے آپ کو شباہ شریف صاحب سے کوئی گلہ نہیں ہے وہاں تو آپ کہہ دیں دیکھیں شباہ شریف صاحب تو ہمیشہ وہ تو خود کہا انہوں نے کہ میں آنکھ کا تارہ ہوں تو مجھے ان سے کیوں گلہ کروں گا میں تو گلہ اس شخص سے کروں گا جو نظریاتی سیاست کرنا چاہ رہے اور اس نے نہیں کی شباہ شریف صاحب نے کبھی کہا ہے کہ میں مطلب ووٹ کو عزد دو نہیں وہ تو کسی اور چیز کو عزد دیتے وہ ہو میں نے کہا کسی اور چیز کو عزد دیتے میرا خلاج میرا نوٹیفکیشن ہو جائے گا شو کاؤز شو کاؤز دیں گے تو وہ میں پھار دوں گا کیوں مجھے شو کاؤز دیں گے کس بات کا نہیں وہ اگر آپ کے کسی بیان سے اختلاف ہو گا تو اس کا شو کاؤز دیں گے میں پھار دوں گا مجھے کوئی جنون مسلم لیگی ہے نا جو وہ شو کاؤز کرے یا نواز شریف صاحب کریں یا شباز شریف صاحب کریں مجھے اگر شو کاؤز کریں یہ رانہ سناولہ صاحب کریں گے میں کہتا ہوں دیکھیں بات سنیں مسلمی نور پنجاب کے صدر ہیں وہ ٹھیک ہے جی کرلیں پھر میں اس کو جواب جو دینا ہوگا پھر دوں گا دوں گا جواب میں ویسے بھی نوٹ سے کٹھے کر رہا ہوں اور میرا اعرادہ ہے بہت جلدی ایک کتاب بھی لکھنے کا وہ جب میں کتاب اللہ کرے آج ہے مارکٹ میں کافی لوگوں کے مو بند ہو جائیں گے اور کافی حقائق اس میں آ جائیں گے سامنے اس لیے میں تو پارٹی کے اور نواز شریف کے انٹرسٹ میں بات کرتا ہوں ایک چھوڑ سوش ہو کر بھیج دیں کیا مجھ سے وہ مسلم لیگی ہونے کا ٹائٹل چین سکتے ہیں میں تو تھرڈ جنریشن مسلم لیگی ہوں الیکشن سے دو دن پہلے وزیراعظم نواز شریف کا استحار چل رہا ہے چل رہا ہے اور اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے میں تو ایک منٹ کے لئے آپ اندازہ کیجئے کہ بندے کو کتنی تب چھوڑی ہوگی کہ بھائی ادھر تو میں نے بیٹھنا تھا یہ پہلی والی جو کرسی ہے اسیمبلی کی جہاں پہ وزیراعظم بیٹھتا ہے میں بیٹھنا سی پر مجھے ساتھ بلی سیٹ پہ بیٹھنا پڑھ رہا میں بتاؤں ایک بات آپ کو یہ میرے ذاتی نولیج میں نیا صاحب خود وزیراعظم نہیں بننا چاہتے تھے یہ ان کی ذاتی خواہش نہیں تھی ہاں پارٹی کی قیادت جاؤنسی تھی پارٹی کے لیڈرز اور پارٹی کے ورکرز ووٹرز وہ چاہتے تھے کہ نواز شریف کو وزیراعظم دیکھنا لیکن جب ووٹ ہی نہیں پڑا جس کی توقع ہم کر رہے تھے تو نواز شریف صاحب نے مناسب نہیں سمجھا اور یہ ٹھیک انہوں نے فیصلہ کیا لیکن غلطی یہ ہو گئی کہ ہم نے حکومت بھی لے لی پنجاب تک رہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں پنجاب بھی نہیں ملنا تھا تو نہ ملتا پارٹی بچ جاتی اگلے الیکشن میں نواز شریف جانسا تھا وہ گھر بیٹھ کر کے اس کو کہتے ہیں اس کے وہی ریزلٹ آتے ہیں جو ماضی میں آئے کرتے تھے آسف صاحب نو مئی کا جو کچھ ہوا جو کچھ ہو چکا ہے اس کا بھی ہم کیا فائدہ اٹھا سکے نہیں مجھے بہتار ہو نا سال جو گزر گیا ہے اگر ظاہری بات ہے آپ نہ بناتے پھر وہ بناتے وہ بناتے نا انہوں نے پھر وہ پھینٹا چارنا تھا نا پوری نون لیگ کو انہوں نے تو سارا بدلہ آپ لوگوں سے لینا تھا یہ بھی تو دیکھیں نا ایک منٹے کے لیے بھی تو اسیوں کریں ٹھیک ہے پھر دیکھیں بلنگ بانگ دعوے نہیں کرنے چاہیے پھر ہمیں یہ نعرہ نہیں لگانا چاہیے تھا اگر ہم اس نعرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے تو پھر ووٹ کوئی ضدو کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے تھا پھر ہم اسی تنخواہ پر نوکری کرتے رہتے تو وہی کر رہے ہیں وہ بابا ہونکا رہے ہیں اوہ دو بھی کر لیں دے ضرور ہے انہیں عزمائشہ تو گزرنا پہ آ اتنی جیلیں کاٹنی پڑی سب کچھ کرنا پڑتا پھر دے دیتے ایکسٹینشنیں بھی جو جو تھا کر دیتے نہیں تو وہ شباز شریف صاحب تو کہتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے مجھے کہا گیا کہ آپ وزیراعظم بن جائے جبکہ میرا خیال میں ایسا نہیں ہوا لیکن وہ اکلیم کرتے ہیں میرا خیال وہ ایک کولم میں کچھ زیادہ ہی کچھ میٹھا ڈال دیا کسی نے حامد میر صاحب نے یہ خبر دیا مجھے دو تین دفعہ وزیراعظم بننے کی آفر ہوئی ان کو تو مشرف صاحب بھی آفر دیا کرتے تھے ہوئی تھی وہ کہتے ہیں سنے میں نے کہ وہ اس زمانے میں بھی ان کو آفر ہوئی تھی لیکن شباز شریف صاحب ایک میں آپ کو بات بتا دوں وہ نواز شریف سے باہر نہیں جا سکتے ان کی جو اسے نواز شریف سے جو میں نے دیکھی ہے نا عقیدت ایک یہ اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر نواز شریف سے ہٹ کے جائیں گے تو پھر وہ ان کی وہ ویلیو بھی نہیں رہے گی آپ اس بات کو ریلائز نہیں کر رہے کہ جو کچھ بھی ہے جو بھی نظریہ ہے اس نظریہ کے اندر اس نظریات کے اندر نواز شریف صاحب کا ایک نظریہ یہ ہے کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ بیٹی نے کرنا ہے یہ میں مطلب مریم نواز شریف نام تک ان کا جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ جوڑا جس پہ پاکستان طریقہ انصاف بھی اکثر ان کو مریم سفدر کہہ کے کہتی ہے وہ سارا کچھ کرتی ہے تو یہ شروع سے نام بسیت رہی تھا مریم نواز شریف نہیں یہ غالباً میرا خیال ہے اب میں سال اگر اس میں کوئی آگے پیچھے کر جاؤں میرے نوٹس میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں لیکن کبھی اتنی چیزیں ہوتی ہیں میموری سے چلی جاتی ہیں یہ دوزار تیرہ سے کافی پہلے کی بات ہے غالباً گیارہ کی ہوگی ہے بارہ کی اب میں یہ نہیں اس پہ کچھ کلیاریٹی دے سکتا ہی لیکن آپ کو آرکائز میں مل جائیں گی مجھے ایک دن دفعہ ایک دن رات کو نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مریم کا نام کے ساتھ مریم نواز شریف آیا رکھا جائے آئے اچھا امیہ صاحب کی خواہشتیں جی یہ انہوں نے مجھے فرمایا تھا اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب رائیوینڈ میں جو ہماری میٹنگز ہوتی تھیں اس میں کبھی کبھار مریم نواز شریف صاحبہ بھی شرکت کرتی تھی لیکن بڑی لوگ کی میں ہوتی تھی جس کی ابزرویٹری رول ابزرویشن کے طور پہ یا ابزرور کے طور پہ جس میں پھر ان کی کوئی پکچر یا ویڈیو ہم نہیں دیتے ہوتے تھے وہ ایسے سمجھ لیں ایکسپیریئنس گین کرنے کے لیے تو مجھے وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میں نے کہا کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ نام اس کا جونسہ ہے میں نے کہا جی لوگ جونسے ہیں اس ملک میں ہمارے نظر میں بھی اجازت ہے کہ باپ کے نام سے یہ رکھتے ہیں نام لیکن تب تک وہ مریم صفدر تھی تب تک صفدر تھی تب تک صفدر تھی تو کہنے لگے کہ نہیں اگر آج کے بعد ان کو کیسے مریم نباز شریف کے نام سے لکھا اور بکارا جائے اچھا تو سپیشل ان دا میڈیا تو میں نے کہا مجھے تھوڑا ٹائم دیں میں اس کے سوچتا ہوں تو مجھے سدنلی خیال آیا کہ اس سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن ایک وہ ارث آور جو مناتے ہیں نا جو 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 بائی سیپل کو منایا جا کہا ہوں لائٹس بغیرہ جاؤنسی ڈم کر دی جاتی ہیں غیر ضروری بتیاں تو میں نے میاں صاحب کو کہا کہ سر میں ایک ٹکر جاری کر دیتا ہوں میڈیا کو جس میں میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ جی مریم بی بی کی طرف سے کہ رائی وینڈ جاتی عمرہ کی غیر ضروری جو لائٹس ہیں بتیاں ہیں وہ ارث آور کے احترام میں بن کر دی گئی ہیں اور آگے مریم نواز شریف کہ ان کی طرف سے یہ بیان چلا جائے اور مریم نواز شریف اس پر انہوں نے کہا یہ بڑا اچھا ایڈی ہے تو وہ اگر آپ دیکھیں آپ کو آرکائیز میں مل جائے گا سپیشلی جیو کے کہ وہ پھر ان کا پہلا جو ٹکر چلا مریم نواز شریف کے نام سے وہ پھر وہ ارث آور کے حساب سے چلا تھا ارث آور والے ان موقع کے نواز میں سے اس دن سے وہ مریم نواز شریف کہلانا شروع ہوتا آپ نے میاں صاحب سے پوچھا نہیں اس کی قیادر ہوتا ہے میں نے پوچھا نہیں لیکن پارٹی کے ایک اور سینئر رانما تھے تو ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ ٹکر انہوں نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی میں نے کہا جی مجھے اس طرح کہا گیا تھا خواہش کا احضار کیا گیا تھا تو اور مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی تو میں نے کہا یہ ایون ٹیک ایک دن ہے اوکیئین ہے تو میں اس پر کر دیتا ہوں تاکہ وہ خبر ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ گریجولی گریجولی اس سے میں سمجھا کہ وہ سیاست میں آنا چاہتی اس بات سے مجھے لگا اور مجھے یہ بھی اس دن فیل ہو گیا کہ میاں صاحب ان کو آہستہ آہستہ میاں صاحب کی وہ جانشینی کی طرف بڑھ گیا یہ تو ناظرین آپ نے منصور علیہان اور آصف کرمانی صاحب کی بات چیز سنی تھی آصف کرمانی صاحب کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے حکومت لے کر بہت ہی غلط کام کیا چاہے شباز شریفی وزیراعظم بنے ہیں لیکن حکومت ان کو نہیں لینی چاہیے تھی جس کا منڈیٹ تھا اسی کو حکومت ملنے چاہیے تھی عمران ہان کو ان کو حکومت سوپنی چاہیے تھی اور دوسری بات یہ انہوں نے کہی کہ یہ جو وزیر انہوں نے بنائے ہیں ان کی گردن میں سریعہ بہت زیادہ ہے ان کی گردن میں سریعہ آ چکا ہے وہ کسی کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ سینٹ کے الیکشن کے لیے مجھے بلکل بھی انہوں نے بزایا نہیں ہے نہ مجھ سے باتچیت کی ہے تو مریم نواز جو ہے وہ خود کو جو ہے وہ پارٹی کا چیئرمین پارٹی کا صدر سب کچھ سمجھنے لگ گئی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میاں صاحب کے بعد اس پارٹی کو میں نے ہی سمالنا ہے اور میاں صاحب کی بھی یہی حائش ہے کہ جانشین یہی بنیں اب ان دونوں پارٹیوں میں کش مکش جاری ہے تو یہ تھا جناب عاصف کرمانی صاحب اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی